بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جب نائنصافی اور ظلم کا راج ہوگا تب تب عوام کا احتجاج ہوگا احتجاج ہوگا پاکستانیوں حالیہ یہ جو عمران ہان صاحب کے ساتھ ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی گئی ہے اور عمران ہان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں جو رپورٹ ڈاکٹرز نے شائع کی ہے جس رپورٹ پہ اور جن ڈاکٹرز پہ عمران ہان صاحب کی اپنی بہن اور ان کے بیٹوں کو اعتماد نہیں ہے اس پر تحریکہ انصاف کے کارکن ورکر اور پاکستان کے عوام کیسے اعتماد کریں گے طریقہ انصاف کا ایک مطالبہ تھا کہ عمران ہان صاحب کے جو اپنے موالج ہیں جو اپنے ڈاکٹر ہیں ان کی اور ان کی بہن کی ملاقات جو اب ان سے کروائی جائے چونکہ عمران ہان صاحب کی صحت کو لے کے امتحائی تشویش پائی جا رہی تھی پوری ملک اور قوم میں طریقہ انصاف میں حکومت ایک اس بے ضرر مطالبے کو پورا کرنے سے ہشکچا رہی ہیں اور اچانک سے ایک ایسی صورتحال ڈویل پر ہو جاتی ہے کہ نہ صرف عمران ہان صاحب کی ملاقات پر ببندی آئیت کی جاتی ہے بلکہ ان کے جو وکیل انتظار بن جوتا ہیں ان کو بھی اپ ڈکٹ کر لیا جاتا ہیں آج کئی روز ہو گئے ہیں انتظار بن جوتا جو ان کے وکیل ہیں ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں پھر ڈی چوک کا جو احتجاج ہے اس میں عمران ہان صاحب کی بہنہ علیمہ حانم صاحبہ کو اور عزمہ صاحبہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے انتہائی سنگین نویت کے جو مقدمات ہیں وہ ان پر قائم کر دیا جاتے ہیں انہیں جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو جب آپ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم کے اندر اس وقت استراب پایا جا رہا ہے تشویش پائی جا رہی ہے عمران ہان صاحب کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے کنسرنز ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ کروڑوں لوگوں کا صرف لیڈر ہی نہیں بلکہ مرشد ہے مرشد اور جب مرشد کو لے کر ایک استراب اور تشویش پائی جا رہی ہے اور حکومت تعاون نہیں کر رہی تو آپ کیسے سمجھ دیں کہ پھر احتجاج نہیں ہوگا یا احتجاج کو روکا جا سکتا ہے دیکھیں پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے اور یہ ایک ریالٹی ہے ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں قتل کی ایف آئی آر بھی اس وقت تک درجنی کی جاتی جب تک مقتول کی لاش کو چراہے کے بیچ سڑک کے بیچ میں رکھ کر چار پانچ سو لوگ جو ہیں وہ احتجاج نہ کریں تب تک قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ بھی اس ملک میں یہ بدقسمتی ہے کہ درجنی کی جاتی اور میں حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں حالیہ یہ جو ابھی لاہور میں ایک نیچی کالج میں ایک طلبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے جو ایک قوم کی بیٹی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے جسے بجائے اس کے کہ اس میں انصاف دیا جاتا آپ نے اس واقعہ کو دوبانے کی کوشش کی آپ نے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور نتیجہ دن پھر جو ہے وہ کالج کے طلبہ اور طلبات جو ہے وہ آواز کو بلند کرنے کے لیے وہ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکل ہے اور پھر اگر ہمارے طلبہ اور طالبات سڑکوں پہ آتے ہیں تو جس طرح کا بروٹل قسم کا ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے جبر ہوتا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے اس کی بھی مثال نہیں نہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ مظلوم جو ہوتا ہے احتجاج اس کا حق بھی ہوتا ہے اور اس کا ختیار بھی احتجاج ہی ہوتا ہے جب جب ظلم ہوتا ہے نائنصافی ہوتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم جو ہے وہ اس کے احتجاج کرتا ہے وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے تو آپ اس احتجاج کو یہ نہ سوچیں کہ آپ ظلم بھی کریں گے جبر بھی کریں گے اور آپ جو مظلوموں کا حق ہے جو ان کا ہتھیار ہے آپ ان کو ان کے حق اور ہتھیار سے بھی محروم کر دیں گے اور ان کو ایک پر امن احتجاج کے لیے آپ سپیس نہیں دیں گے آپ ایک اندھی طاقت کے ساتھ اگر کوئی پر امن احتجاج کرنے آتا ہے تو اس کے اوپر لاکھیاں برسائیں گے ڈنڈے برسائیں گے اس کے اوپر آپ دہشتگردی کی جو ہے ایف آئی آریں جیلی قائم کر کے تو آپ ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیں گے میں آپ کو ارز کرنا چاہتا ہوں جب جب ظلم ہوگا جبر ہوگا اس کے خلاف آواز اٹھے گی اس کے خلاف احتجاج ہوگا کیونکہ ظلم اور جبر کو اگر کوئی چیز بند بان سکتی ہے تو وہ احتجاج ہی بند بان سکتا ہے لہٰذا آپ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھی میں ارز کر دوں اس احتجاج کو نہ روک سکیں گے نہ دبا سکیں گے نہ اس احتجاج سے بچ سکیں گے جس طریقے کا اس وقت پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم اور جبر جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے ایسی او کانفرنس کو لے کر آپ پورے ملک میں ایک پرابوگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو ملک کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہے وہ احتجاج کر رہی ہے اس سے ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہوگی ملک کی جو ہے عزت اور وقار خراب ہوگا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لاکھ لاکھ بوٹوں سے ہرے ہوئے لوگ جیلی فارم فوٹی سیمن کے اوپر آپ لوگوں کو حکومت بنا کے دیتے ہیں تو اس سے ملک کی عزت اور وقار میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس وجہ ملک کی عزت خراب نہیں ہوتی جب آپ ایسے لوگوں کو ایسیو کانفرنس کا میز بان بنا دیتے ہیں جن کو عوام نے مینیڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا اس کام کے لیے اور آپ کیا بے وقوف سمجھتے ہیں ان لوگوں کو ان ممالک کو جو پاکستان میں آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان اس حکومت کو تو عوام نے مینیڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا یہ ووٹ چور ہیں یہ اقتدار پر غاسبانہ طور پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں کیا وہاں ملکی عزت اور وقار جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ملکی عزت اور وقار صرف اس لیے خراب ہوتا ہے کہ آپ ظلم کریں آپ چبر کریں آپ نائنصافی کریں اور اگر اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے کی لیے باہر نکلتا ہے کوئی مظلوم باہر نکلتا ہے کوئی اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے تو آپ اس کے اوپر لٹھیاں برساتے ہیں ڈنڈے برساتے ہیں اور آپ ان کے اوپر جہلی مقدمات قائم کر کے تو آپ ان کو جھیلوں میں ڈال دیتے ہیں اس سے ملکہ وقار جو ہے وہ عزت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی اور آج میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا یقینا پوری قوم دیکھے گی کہ حکمران آج شادیانے بجائیں گے کیونکہ عمران حان صاحب کا جو نام ہے وہ آفسورڈ یونیورسٹی کے امیدواروں کی لس سے بر نکال دیا گیا ہے یعنی آج پاکستان ایک عزت وقار اور عزاز سے معلوم ہوا ہے اگر عمران حان صاحب آفسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتعب ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے ایک عزت وقار کی بات ہے یہاں کسی کو بھی آپ دیکھئے گا حکومت میں اور حکمرانوں میں جو ہے وہ پاکستان کی عزت وقار عزیز نہیں نظر آیا ہوگا یہاں تو آپ دیکھئے گا شادیانے بجائیں گے کریٹسیزم کریں گے تنقید کریں گے خوشیاں منائیں گے تو یہ جیلی قسم کا پہلے میں ایک ارز کر دوں میں ایک ارز کر دوں کہ جو لوگ اس ملک اور قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے جو اس ملک اور قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے عوام اب انہیں قطن برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں عوام جس چکی میں پس رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں جس طرح عوام پس رہے ہیں اور لا قانونیت کا جو راج اس روجت پاکستان کے اوپر قائم ہے جو ظلم اور جبرج اس طریقے سے کیا جا رہا ہے عوام اسے بالکل قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور جب جب نائنصافی اور ظلم کا راج ہوگا احتجاج ہوگا احتجاج ہوگا اور احتجاج ہوگا